اسلام علیکم آج جنوری کی اکیس تاریح ہے برے سگیر میں موسم کی تبدیلی کے اثار اگلے چاند دنوں میں محسوس ہونا شروع ہو جائیں گے سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ چند سائے بان نے مجھے چند دفتے پہلے کچھ میسج بیجے تھے ان میں سے ایک دو میسج جو ہے وہ میری کسی غلطی کی وجہ سے ڈیلیٹ ہو گئے ہیں تو اگر آپ نے مجھے کوئی میسج بیجا ہو اور آپ کو ابھی تک اس کا جواب نہ ملا ہو تو براہ کرم مجھے وہ میسج دوبارہ میرے یوٹیوب چینل پہ بیج دے چند لوگوں نے سیلنٹ کے بارے میں مختلف سوالات کیے میں جو سیلنٹ بناتا ہوں میں صرف وہی استعمال کرتا ہوں مجھے کوئی زیادہ تجربہ نہیں ہے کہ میں بازار سے کبھی سیلنٹ خرید کے لایا ہوں اس لیے میں ان کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں بتا سکتا کہ کون سا بہتر ہے یا آپ کو سیلیکن یا کسی ایسی چیز کا استعمال کرنا چاہیے یا نہیں میں سیلنٹ کیوں استعمال کرتا ہوں عموماً میں تین چیزوں کے لیے استعمال کرتا ہوں ایک تو جب میں پٹی بانتا ہوں تو پٹی کو سیل کرنے کے لیے میں سیلنٹ کا استعمال کرتا ہوں یا جب کبھی میں کٹائی کرتا ہوں تو اس کے زہم کو سیل کرنے کے لیے بھی استعمال کرتا ہوں یا کسی بھی بڑی کٹائی جیسے یہ موٹی شاک تھی اسے میں نے پیوند کے لیے کٹا تھا تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً ایک یا دو سال پہلے کٹائی گئی گئی تھی اور لکڑی کے باہر اور چھلکے کے اندر سے یہ عبار سا جو نظر آ رہا ہے اسے کیلس کہتے ہیں اور یہ یہ جو کیلس ہے یہ آستہ آستہ پھیل کے تو کٹائی کے اس رحم کو بار دے گا تو جو بھی آپ نے سی لینٹ استعمال کرنا ہو اس چیز کا ذہن میں خیار رکھیں کہ کچھ سی لینٹ جو ہیں وہ جہاں بھی لگائے جائیں وہ درخت کا اوپری سا سیل کر دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ تقریباً اوپری چھلکا اور اوپری عصہ اس میں وہ زندگی کے اثار دوبارہ نمودار نہیں ہوں گے تو ایسے کسی بھی سی لینٹ کو استعمال کرنے سے بہتر ہوگا کہ آپ اسے کوئی دوسرا سی لینٹ استعمال کریں جو کہ کیلس کی گروت کی اوصلہ فضائی کرے یہ ابھی میں آپ کو شیب کے اس درخت کی طرف لے کے آیا ہوں جس پہ میں نے کچھ شاہیں کٹی تھی پچھلے چند سالوں میں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس شاہ کی کٹائی چند سال پہلے کی گئی تھی اور گوھر سے دیکھنے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں اس کٹائی یہ سرکل کے باہر یہ اوریجنل کٹائی تھی اور ابھی اس پہ یہ کیلس جو ہے یہ اگ کے تو اس کے سراہ کو اس نے برنا شروع کر دیا ہے اور درمیان میں جو لکڑی ہے وہ سی لینڈ سے میں نے اسے کور کر دیا ہے تو وہ لکڑی مرنے سے بچ جائے گی اور آہستہ آہستہ یہ حصہ یہ برنا شروع ہو جائے گا اسی طرح یہ ایک اور کٹائی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بیرونی دائرہ ہے وہ کافی بڑا تھا اور پچھلے چاند سالوں میں یہ نئی جو گروت شروع ہوئی ہے اس نے اس کا کافی حصہ جو ہے وہ بار دیا ہے تو مزید جو کیلس ہے وہ اگلے چاند مہینوں میں لکڑی کا حصہ رہ گیا ہے اسے بھی کبر کر دے گا اسی طرح یہ اس سے پہلے کی ایک کٹائی ہے جس میں آپ واضح دیکھ سکتے ہیں کہ کٹائی کا کیا سائز تھا اور وہ کیلس جو ہے وہ اس نے آہستہ آہستہ اس سارے زہم کو بالکل بار دیا ہے اگر آپ خودگار پہ نہ بنانا چاہیں اور آپ بازار سے آپ نے سی لینٹ خریداؤ تو یہ چاند چیزیں ذہن میں رکھیں خصوصاً اگر کیلس کی گروت کی اوصلہ حضائی نہ کرے بلکہ اس کی بجائے جس کٹائی کو آپ سیل کریں وہاں سے اوپری چھلکا اور لکڑی کا حصہ وہ خوشک ہو جائے اور دوبارہ اس میں زندگی کے اثار پیدا نہ ہوں تو ایسے کسی بھی سی لینٹ کا استعمال جو ہے وہ مناسب نہ ہوگا ایک اچھے سی لینٹ میں یہ تین ہوبیاں ہونی چاہیے کہ وہ آپ کے پیوند کو سیل کرے پیوند کی اردگرج زہم ہے اس کو سیل کرے اور کٹائی کو سیل کرے اور اس میں وہ کیلس کی جو افضائش ہے اس کی اوصلہ افضائی کرے میں جو سی لینٹ استعمال کرتا ہوں اس کے بنانے کا طریقہ میں ویڈیو کے نیچے میسج میں اس کا لنک ڈال دوں گا اگر آپ کو میرا کام پسند آئے تو اپنے دوست حباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں میرا وجود اس وسیع دنیا میں ایک چھوٹے سے چھوٹے نکتے سے بھی کئی ملین چھوٹا ہے اگر آپ ایک دفعہ مجھے گم کر دیں گے تو پھر شاید آپ کے لئے مجھے دھونڈ نکالنا مشکل ہو جائے تو کیوں نہ اس سے بچنے کے لئے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو آپ کے لئے مجھ تک رسائی آسان ہوگی شکریہ شکریہ شکریہ